بسم اللہ الرحمن الرحیم سٹوٹنٹس آج ہمارا جو سبجیکٹ ہے جرنلسٹک لینگویج جس کو ہم اردو میں صحافتی زبان بھی کہتے ہیں آج ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے اور یہ آپ کا ریوین لیکچر ہے اور آپ کی آلریڈی بھی اس کی بہت بار ریوین ہو چکی ہے لہٰذا میں اس کو تھوڑا سا پریسائزلی ڈسکس کروں گے آپ سے اور آپ نے پھر مجھے اس کا فیڈبیک دینا ہے تاکہ ہم اس پہ کوئی فردر ڈسکسن کرنی ہے تو وہ کر سکیں صحافتی زبان کو ڈسکس کرنے سے پہلے ہم یہ ڈسکس کریں گے کہ بیسیکلی زبان جو ہے وہ ہوتی کیا ہے جب ہم زبان کی بات کرتے ہیں تو زبان کو ہم بنیادی طور پر دو معینوں میں لیتے ہیں پہلا معینے ہمارا کیا ہوتا ہے زبان گوشت کا وہ لوتھرا جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے ہمارے ایک باڈی پارٹ کے طور پر ہمارا ماؤت آرگن جو ہے جس کی مدد سے ہم مختلف الفاظ کو ادا کرنے کے قابل ہوتے ہیں پہلی تو یہی ہے زبان دوسری جو زبان ہے جو ہم الفاظ چنتے ہیں جو وکیبلری ہوتی ہے ہماری وہ ہماری زبان ہے جیسے اردو ہے انگلش ہے سندھی ہے بلوچی ہے پنجابی ہے ہر کسی کے اپنے اپنی وکیبلری ہے اپنے اپنے زخیرہ الفاظ ہیں ایک ہوتی ہے وہ زبان ایک ہے ٹنگ اور ایک ہے لینگویج تو لینگویج جو ہے بیسیکلی زبان اللہ تعالی نے انسان کا ایک فطری ذریعہ بلاک ہمارا مین سبجیکٹی کمیونکیشن ہے اور اسی کی سٹیڈی ہم کرتے ہیں جس میں ہم میس کمیونکیشن کی بہت ساری ٹائپس کو پڑتے ہیں تو اگر انسان کے پاس قوت سے گویائی ہی نہیں ہوتی تو کوئی کمیونکیشن نہیں ہو سکتی تھی جب دنیا جب سے بنی ہے یا جب سے ہمارا نالج ہمیں بتاتا ہے یا ہم ہسٹری سے ریسرچ کر کے نالج جو ہے لنڈ کرتے ہیں گین کرتے ہیں اس میں یہی ہے کہ یہ ساری زبانیں یک دم وجود میں نہیں آگئیں اور یہ بھی نہیں تھا کہ شروع سے انسان کی کوئی سپیسیفک لینگویج تھی اپنی ابتدا میں انسانی زندگی کے ابتدا میں انسان نے مختلف بے مائنی بے ہنگم آوازیں جو ہے نکالی اپنی بات کو بتانے کے لیے جس کا نتیجہ کیا نکلا کہ کچھ الفاظ ریپیٹیڈلی یوز ہوتے گئے اور باتدریج وہ انسانوں کے لیے فیمیلئر ہو گئے کہ کس چیز کو کس آواز کے ساتھ پکارنا ہے اسی طرح سے بہت سارے الفاظ جو ہے بنتے گئے بگڑتے گئے اور آہستہ آہستہ ایک سپیسیفک لینگویج جو ہے وہ وجود میں آگئی پھر اسی طرح سے علاقوں کی وجہ سے زبانیں تبدیل ہوئیں مختلف کانٹینینٹس مختلف خطے ان کی وجہ سے تبدیل ہوئیں بہت سارے لوگ جنہوں نے آپس میں بہت عرصہ انٹریکٹ نہیں کیا بہت سارے خطوں کے لوگ جب ٹرائولنگ نہیں تھی ٹرانسپورٹ نہیں تھی دنیا اتنے ڈیویلپ نہیں تھی تو ہر علاقے کے لوگوں کے گروہوں نے اپنی آوازوں سے ہی ایک زبان جو ہے وہ جنریٹ کر ہوتے ہوتے دنیا میں بے شمار زبانیں جو ہیں وہ بن گئی یہ جو بے ہنگم آوازیں ہیں جن نے انسان نے اپنی ضرورت اور طلب سے وابستہ کیا پھر ان کے انہوں نے مفہوم تلاش کیے اور پھر جب انہوں نے مفہوم بنا لیے چیزوں کی آئیڈنٹیفیکیشن کے لیے تو پھر وہ ان کو مستقل یوز کرتے گے اور اس طرح سے مختلف جملے ترتیب میں آتے گے اور ایک مکمل زبان بنی اور پھر جو نسل در نسل اسی جو ہے جنریشن کے لوگوں میں وہ رواج پاتی گئی جیسے سرائیکی فیملی کے بچے جو ہے وہ انہاریٹڈلی سرائیکی کو جلدی پک کرتے ہیں جلدی بولنا شروع کر دیتے ہیں پنجابی فیملیز کے بچے پنجابی اور دو فیملیز کے بچے اور دو سندھ فیملی کے بچے سندھی اسی طرح سے ہر لینگویج کا جو ان کا انہاریٹ براٹ اپ ہوتا ہے اس کی وجہ سے وہ آٹومیٹکلی اس لینگویج کو سیکھ لیتے ہیں یہ جو ہم لینگویج سیکھتے ہیں بیسیکلی یہ ہماری ہوتی ہے روز مراہ کی زبان جو ہم کامنلی یوز کرتے ہیں پھر انسان کی ترقی کے ساتھ ساتھ مختلف علوم جو ہے مارج وجود میں آئے جن کی وجہ سے زبان جو ہے مختلف کیٹیگریز میں تقسیم ہوئی جن میں سے پانچ مین کیٹیگریز کو ہم ڈسکس کریں گے پہلا ہے آپ کی کامنل لینگویج کے ڈیلی لائف میں آپ کیا بات کرتے ہیں دوسری ہے آپ کی عدبی زبان جو ہمارا لیٹریچر ہے پھر ہماری علمی زبان جو ہم اپنے ایجوکیشنل انسٹیجیوٹس میں پڑھتے ہیں پھر ہماری سائنسی زبان جو سائنٹیفک سبجیکٹس کے بارے میں ہے اور پھر ہے صحافتی زبان جس کا تعلق صحافت سے جنرلزم سے جو ہمارا مین فوکس ہے اس میں ہم ساری لینگویجز کو باری باری ڈسکس کریں گے لیکن سب سے پہلے ہم جنرلیسٹک لینگویجز اس کے بارے میں بات کریں گے کہ بیسیکلی جنرلیسٹک لینگویجز وہ ہوتی کیا ہے انسان جو ہے ہمیشہ سے اپنے اردگرد کی چیزوں سے آگ ہی چاہتا ہے معلومات چاہتا ہے وہ چاہتا ہے کہ وہ اویر رہے تجسوس اس کی فطرت کا حصہ ہے جس کی وجہ سے وہ بہت ساری چیزوں میں اپنی ناک گسیڑنے کی کوشش کرتا ہے تاکہ وہ چیزوں کے بارے میں انفرمیشن حاصل کر سکے ان چیزوں کو یا اس تجسوس کو جو ہے کسی حد تک کور کرنے کے لیے یا اس کی اس تجسوس کی حص کو سہراب کرنے کے لیے جو زبان سب سے زیادہ اپنا کردار ادا کرتے وہ ہے صحافتی زبان کیونکہ صحافت جتنا بھی ہم اس کا بیک گراؤنڈ نالج پڑھ چکے ہیں اس کا یہی مقصد ہے لوگوں کو اس کے تین بنیادی مقاصد میں سے ایک ہے لوگوں کو انٹرٹین کرنا لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا لوگوں کو انفرم کرنا تو یہ جو زبان ہے یہ ایک ایسی زبان ہے جو کم بڑے لکھے لوگوں سے لے کر ہائیلی کوالیفائیڈ لوگوں تک کو متاثر کرتی ہے اور یہ جو زبان ہے یہ صرف عدبی ذوق رکھنے والے یا علمی ذوق رکھنے والے یا سائنسی ذوق رکھنے والے لوگوں تک محدود نہیں ہے ہر طبقہ فکر کے لوگ ہر ایج گروپ کے لوگ ہر جو ہے کیا کہنا چاہیے سوسائٹی کے جتنے بھی پارٹس ہوتے ہیں اس میں جتنے بھی طرح کے لوگ رہتے ہیں مزدور سے لے کر اور آپ کی ہائر اثورٹیز تک سب اس سے متاثر ہوتے ہیں اس کی کچھ جینرل جو ہے کریکٹریسٹکس ہوتی ہیں جن میں سب سے پہلی ہے سمپلیسٹی یا سادگی سادگی کو بنیادی طور پر تو ہر لینگویج کا ہی حصہ ہونا چاہیے لیکن ہم اس کو کیٹیگرائز کریں گے ہر لینگویج کے کارڈنگلی کہ کس کا پورشن یہ ہوتی ہے کس کا نہیں ہوتی لیکن صحافتی زبان میں اس کا جو ایمپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا مقصد ہے لوگوں کو انفارم کرنا لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا آپ کا مقصد لوگوں کو ایمپریس کرنا نہیں ہے کہ آپ اس میں مشکل الفاظ استعمال کریں ترہاکیب کا استعمال کریں یا ایسے لفظ جنیں جو اس کی خوبصورتی میں اضافہ کریں اس کو اتنا سمپل ہونا چاہیے کہ ایک انپڑ سے انپڑ شخص بھی اس کو سمجھ سکے اور اس سے انفرمیشن حاصل کر سکے نمبر ٹو پہ اگر ہم دیکھیں تو ہم اس میں کہتے ہیں بے تکلفی ہونی چاہیے بے تکلفی سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس میں کوئی جو ہے آمیانہ پن ہو یا اس کی جو ہے گریپ کا خیال نہ رکھا جائے بے تکلفی بیسیکلی دوستانہ گفتگو کے بارے میں ہم بات کرتے ہیں کہ اس میں جو صحافتی زبان ہے اس میں بے تکلفی کو پیدا کرنے کی صلاحیت موجود ہوتی ہے اور جب ہم کوئی بھی صحافت کا تعلق صرف خبر سے نہیں ہے اس میں کالرم ایڈیٹوریل فیچر آرٹیکل یہ ساری چیزیں شامل ہیں جو ہم صحافت کے بیک گراؤنڈ میں پڑ چکے ہیں تو جب تک آپ اس میں کوئی ایسا ایلیمنٹ نہیں ڈالیں گے کہ پڑھنے والا اس سے خود کو قریب محسوس کرے وہ اس میں دلچسپی نہیں لے گا بہت زیادہ جو بے تکلفی ہوتی ہے وہ چیزوں میں آمیانہ پن پیدا کر دیتی ہے یعنی کہ آپ بالکل لینگویج فری ہو گئے ہیں اور آپ اس کی ٹارمز اینڈ کنڈیشنز کو فالو نہیں کریں نہیں آپ اس کا حسن برقرار رکھیں اس کے اندر الفاظ کا چناؤ اور وہ ساری چیزیں جو ایک اچھی اور مستنہ تحریر میں ہونی چاہئے وہ سب ہو لیکن وہ تھوڑا سا لائٹ موڈ میں ہو تھوڑا سا بے تکلفی کے ایلیمنٹ میں ہو اس میں جو اس کی مین ایک کوالٹی جو سب سے زیادہ شاید آپ کو جرنلسٹک لینگویج میں ہی ملے گی اور کہیں نہ ملے وہ ہے اس کی اوبجیکٹیوٹی کہ یہ ایک اوبجیکٹیو لینگویج ہے معروضی زبان اوبجیکٹیو سے آپ کیا سمجھتے ہیں اس کی اگزیمپل میں آپ کو ایک ایک اوبجیکٹیو پیپر سے دیتی ہوں آپ کا جو اوبجیکٹیو پیپر آتا ہے آپ کے پاس اس میں سپیسیفک دو تین یا چار چوائسز ہوتی ہیں آپ انہی میں سے کسی ایک کو چوز کرتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنی مرضی کا کوئی آنسر اس میں نہیں دے سکتے وہ چاروں اوبشنز میں سے اگر کوئی بھی اوبشن کریکٹ نہیں ہے تب بھی آپ اس میں اپنی مرضی کا کوئی ایڈیشن نہیں کر سکتے تو جو معروضی زبان ہے صحافتی زبان ہے اس کی سب سے بڑی خوبی ہے اس کی معروضیت آپ نے لوگوں کو فیکٹس اینڈ فگرز بتانے ہوتے ہیں تو وہ آپ نے بلکل ہی غیر جانبداری سے بیان کرنے ہوتے ہیں کسی بھی تحریر میں معروضیت کو مد نظر رکھنا صحافی کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے ہر ایک شخص کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتے ہیں ہر زبان میں کہ اس کو افسانوی رنگ دے دیا جائے یا اس کو ڈرامائی تاثر دے دیا جائے لیکن یہ کسی سٹیوری کسی نوول یا افسان میں تو اچھا لگتا ہے کسی حقیقی واقعے میں یہ نہیں اچھا لگتا یا اٹلیس اس کی صحت کو متاثر کرتے ہیں ان کے اس کی کریڈیبلیٹی کو مثال کر طور پر کہیں پر کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے کوئی گوڈ بیڈ انسیڈنٹ ہوا ہے جس میں لوگوں کی ایک تعداد متاثر ہوئی ہے تو صرف اسی لیے کہ لوگ اگر میں فگر بڑھا دوں متاثر ہے لوگوں کا تو لوگ اس خبر کو پڑھیں گے تو میں بڑھا دوں تو یہ بالکل ٹھیک نہیں ہے جتنے لوگ جس حد تک اس واقعے سے اور جس طریقے سے متاثر ہوتے ہیں اس کو اگزیکٹلی ویسے ہی بیان کیا جانا چاہے تاکہ لوگوں تک سچائی پہنچ سکے نہ کہ انٹرٹینمنٹ پھر متنو موضوعات ہیں اس کے اندر ویریس ٹاپکس ہیں ویریس ٹاپکس ہمارے ہاں علمی زبان میں بھی ہوتے ہیں لیکن علمی زبان میں علم کی کیٹیگریز ہیں پھر فردر ان کی کیٹیگریز ہیں جس میں ہر ایک میں جو ہے آپ ویریس ٹاپکس نہیں ڈال سکتے اسی طرح سے سائنٹیفک لینگویج میں بھی اتنی ورائیٹی نہیں ہوتی کیونکہ وہ ایک سائنس کی ہی ایک برانچ کی طرف چلتا ہے سائنس کے ایک سپیسیفک ٹاپک پہ چلتا ہے افسانہ یا علمی اور عدبی جو ہماری جو عدبی زبان ہے اس میں بنیادی طور پر سوسائیٹیکل ایشیوز رومانس لف ہیٹ سٹوریز ہوتی ہیں یہ ایک ایسی لینگویج ہے جو آپ کی زندگی کے ہر حصے سے متعلق ہے آپ کے ملک میں ہونے والی تبدیلیاں آپ کی سیاست میں ہونے والی تبدیلیاں آپ کے انفرسٹرکچر میں ہونے والی تبدیلیاں آپ کی زراد کی سسٹم میں سنت کے سسٹم میں ایڈوکیشن کے سسٹم میں ہیلتھ کے سسٹم میں ٹریڈ کے سسٹم میں آپ کی اپنی پرسنل لائف میں کرائیم ایشیوز جو بھی کچھ ہے وہ سب کچھ آپ کی زندگی کے بارے میں جو ہے وہ جنرلسٹک لائنگویج جوز کو کور کرتی ہے یہ صرف چند موضوعات کا ہاتھا نہیں کرتی کہ اس میں کچھ ہی موضوعات ہوں اس میں ہر طرح کے موضوعات سما سکتے ہیں اس میں ہر طرح کے مضمین کا ہاتھا کرنے کی صلائیت ہوتی ہے صحافی کے لئے ضروری نہیں ہوتا کہ وہ صرف سیاست کے بارے میں لکھے یا معیشت کے بارے میں لکھے بلکہ جتنا صحافت کا دامن وسی ہے جیسے میں نے بھی سارے آپ کو ڈیفرنٹ اس کے بتائیں ہیں کہ کون کون سے موضوع پہ ہو سکتا ہے اتنی ہی صحافتی زبان بھی وسی ہے اس میں ہر طرح کے موضوع پر آسانی سے اظہار خیال جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے then ہے ابلاگ عام یعنی کہ mass communication باقی جتنی بھی languages ہیں وہ اپنا specific ایک target audience جو ہے اس کو effect کرتی ہیں کیونکہ ہر کس ایک آنمنٹ رسٹ نہیں ہوتا science والا شاید عدب میں دلچسپی نہ رکھتا ہو عدب والا شاید علمی زبان میں دلچسپی نہ رکھتا ہو اور روز مرہ بلکل ہی different language ہے صحافتی زبان واحد ہے جس کا مقصد ہے بنیادی طور پر ابلاغ عام یعنی کہ زیادہ تر لوگوں کے ساتھ communicate کرنا جیسے ہم نے اس کے different types پڑی ہیں اخبار ہیں رسائل ہیں خبریں ہیں اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اسی category کے لیے جو ہے بنائی گئی ہیں اور کارین کی یا سامین کی جو ہے یا ناظرین کی بڑی تعداد ہے جو ان کو follow کرتی ہے اسی لیے ان کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ ہر وہ خبر یا مضمون جو صحافت کے میار پر پورا نہیں اترتا اسے اس میں شامل نہیں کیا جاتا کیونکہ معاشرے کا تقریبا 99% طبقہ جو ہے وہ صحافتی زبان سے متاثر ہوتا ہے پھر ہے تمام طبقات کی نمائندگی چونکہ اس میں زندگی کے ہر شعبے کے بارے میں بات ہوتی ہے تو یہ مخصوص لوگوں کے بارے میں نہیں ہوتی خبریں اس میں اس میں ایک مزدور سے لے کے آپ کے صدر و وزیر آزم تک کی نیجی زندگی سے لے کے ان کی پروفیشنل لائف تک ہر چیز کے بارے میں انفرمیشن موجود ہوتی ہے پھر اس میں روانی اور تسلسل کوئی بھی لینگویج اسی وقت خوبصورت لگتی جب اس میں تسلسل ہوتا ہے جب آپ ٹریک سے ہٹ جائیں اور ادھر کی ہاک نہیں لگے تو ہر لینگویج میں دلچسپی ختم ہو جاتی ہے ایون کہ وہ روزمرہ کی زبان ہی کیوں نہ ہو صحافت کا تو کام ہی ہوتے کہ خبر جو ہے اس کو علف سے لے کے یہ تک بتایا جائے تاکہ کاری کی اس واقعے میں دلچسپی برقرار رہے اور اس کے بارے میں زیادہ زیادہ لرن کر سکے تو اس میں روانی اور تسلسل اس کی ایک اور بڑی بنیادی جو ہے وہ خصوصیت ہے مربوط لینگویج ایک مخصوص ربط سے ویان کیا وہ واقعہ کوئی بھی شخص آسانی سے پڑھ سکتا ہے اسے سمجھ سکتا ہے تو صحافی کیلئے ضروری ہوتے کہ واقعے کی جزیات کو مربوط رکھتے وے ایک پیرا گراف کو دوسرے سے اٹیچ رکھ رکھے ایک کڑی کو دوسری سے ملائے اس طرح نہ ہو کہ ایک واقعہ کو پڑھتے ہو اس میں خلا پیدا ہو جائے اور پڑھنے والا جو ہے اس گیپ کی وجہ سے بوریت یادم دلچسپی کا شکار ہو جائے اور وہ اس سے کچھ بھی لنڈ نہ کر سکے پھر اس میں حقیقت پسند چونکہ صحافتی زبان کا تعلق ہماری ریال لائف سے ہوتا ہے ریال اشیوز سے ہوتا ہے تو اس میں تخیل کی یا فینٹسی کی یا افثان وی رنگ کی بلکل بھی جگہ نہیں ہوتی کہ ہم خود سے کوئی منظر کر لیں خود سے کردار فرض کر لیں اور پھر ان کے بارے میں سٹوری لکھیں اس میں ایسا نہیں ہوتا اس میں سب سے زیادہ ریال کے اوپر فوکس کرتے ہیں دین اس کی جو ایک اور خوبی ہے وہ ہے غیر جذباتی انداز آپ کی ریال اپروچ آپ عدبی زبان میں غیر جذباتی انداز نہیں رکھ سکتے اس میں آپ جذبات کی اکاسی کرتے روز مرہ زندگی میں بھی ہم چونکہ اپنے بارے میں اپنے حوالے سے بات کرتے تو اس میں بھی جذباتی آ سکتی ہے لیکن جو صحافتی زبان ہے اس میں آپ کسی واقعے سے افسوس محسوس کریں خوشی محسوس کریں آپ اپنی ذاتی رائے اس میں نہیں دے سکتے کہ اس کی بنیاد پر واقعے آپ ٹیمپو ہی چینج کرتے اغبارات کو لاکھوں لوگ پڑتے اسے جو بھی اس میں ایک واقعہ پیش کیا جائے اس میں کسی بھی صورت جذبات کو داخل نہ ہونے دیا گیا صحافی کا غیر جذباتی اندازی اس کی کامیابی کا زامن ہوتا اگر اس میں تاثب ہو یا جذباتی وابستگی ہو تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا اس کی بجائے اسے ایسے الفاظ سے گریز کرنا چاہے جس سے نفرت دعوت یا تاثب کو فروغ ملے لیکن بعض وقت ہوتا ہے کہ ایسی لینگویج استعمال کی جاتے جیسے جذبات سے لبریز ہوتے جیسے ہم نے اگر حب الوطنی کے حوالے سے کوئی ایسی کیمپین چلائی ہے میڈیا پہ یا کوئی ایسی نیوز ہے جیسے انڈیا پاکستان وار آ جائے یا کوئی اور خدا خاصتہ اسی قسم متاثر ہوتی ہے اور ان کو جانی اور مالی ہدا نہ خاصتہ کسی بھی قسم کا نقصان ہوتا تو ان خبروں کو دیتے ہوئے ساتھ ساتھ لوگوں کو اگر موٹیویٹ کرنا ہے اس سیچویشن سے بچ نکلنے کے لئے دوسروں کی ہیلپ کرنے کے لئے ایسی صورت میں کسی حد تک لب و لہجہ خوبصورت ہوتا ہے عدب عداب جس کے اندر موجود ہوں تو صحافی عدبی زبان تو نہیں استعمال کرتا کہ اس میں کوئی ایسے شکفتہ جملے یا شاہستہ جملے استعمال کرے جس سے کہ اس کی خصوصیت جو خوبصورتی میں اضافہ لیکن یہ ضرور اس کو کرنا چاہئے کہ ہلکے پھلکے لائٹ موڈ میں چیزوں کو بیان کرے اس کے لئے بہت زدہ غیر محذب اور سخت الفاظ استعمال نہ کرے پھر ہے ذریعہ اظہار بنیادی طور پر ہر زبان ہی ذریعہ اظہار ہے لیکن صحافتی زبان ذریعہ اظہار کس طرح سے کہ بہت سارے ہمارے ایسے ایموشنز ہوتے ہیں جو صحافت کی وجہ سے لوگوں تک پہنچتے ہیں آپ کسی پولیٹیشن کے بارے میں کوئی رائے رکھتے ہیں آپ کسی جو ہے گارنمنٹ پولیسی کے بارے میں کوئی رائے رکھتے ہیں آپ اپنے معاشرے میں ہونے والی بین صحافی کے بارے میں کوئی رائے رکھتے ہیں یا آپ اپنے معاشرے میں ہونے والی کسی اچھی چیز کے بارے میں کوئی رائے رکھتے ہیں تو آپ کے پاس جو ایک پلیٹ فارم ہے آپ جس میں پارٹی پر نہیں کر سکتے تو وہ صحافی آپ کی باتوں کو اس کے ذریعے لوگوں تک پہنچ آتے ہیں تو بازو کت ہم بڑا ریلیف فیل کرتے ہیں کہ ہاں میری بھی یہی اپروچ ہے اس چیز کے بارے میں اور ہم ایکس آئیٹیڈ ہوتے ہیں کہ یہ جو میں سوچتے ہوں اس چیز کے بارے میں اور بہت سارے لوگ سوچتے ہیں اور الٹیمیٹلی یہ بات دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ جائے گی پھر ہے قوائد کی پابندی جو صحفتی زبان ہے اس میں یہ نہیں ہوتا کہ قوائد اور ضوابط بلکل ہی نہیں ہوتے یا کوئی ٹرمینولوجیز نہیں ہوتی ٹرمینولوجیز سے مراد یہ ہے کہ ہم اس میں کوئی اسطلاحات تشبیحات استعرات استعمال نہیں کرتے جن کو وہ ہر زبان کو فالو کرنے پڑتے ہیں صحفتی زبان بھی ان سے مبرہ نہیں ہے پھر ہے مختصر جملوں کا استعمال کہ جب بھی آپ کوئی بھی نیوز بریک کریں کسی بھی میڈیم کے سو تو جملے مختصر ہوں بات ٹھہر ٹھہر کر کی جائے تاکہ سننے والے کو آسانی سے سمجھ آجائے بعض وقت بہت سار طویل جملے ایسے ہوتے ہیں کہ جملے کے اختتام تک ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ اس کا بیسی کانسپٹ کیا تھا یا ہم اس جملے کو پوری طریقے سے انڈسٹینڈ ہی نہیں کر پاتے اس لیے یہ سوچنا کہ یہ صحافی جو آلہ سکے مشکل طرح کیب سے اشتنا جیسے میں نے پہلے بھی کہا کہ کوئی ایسے محاورے جیسے بہت سارے محاورات ہمارے اردو انگلیش زبان کیسے ہیں میں اردو اور انگلیش کا حوالہ اس لیے دے رہی ہوں کیونکہ ہمارے ہاں یہ دونوں لینگویجز جو ہیں صحافت کے لئے استعمال کی جاتی ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہمارے محاورات سپیسیفک اردو کے ایسے ہیں جو عربی زبان سے بھی ہیں فارسی سے بھی ہیں تو جب ایک شخص پڑھا لکھا نہیں تو اس کے لئے اردو کا سادھا محاورہ سمجھ سکھ سکھ دوسری لینگویجز سمجھ نہیں آتی پھر توالت سے استناب توالت جو ہے بیسیکلی تحریر کے پوائنٹ او ویو سے دیکھا جائے تو یہ خوبی نہیں ہے بلکہ خامی ہے کہ بعض اوقات ہم کسی بھی بات کا پسے منظر اتنا زیادہ بیان کرتے ہیں کہ جو کاری ہے یا ناظر ہے آپ کا سامین ہے وہ اس پوائنٹ تک پہنچتے پہنچتے ہی بور ہو جاتا ہے جو اصل پوائنٹ ہوتا اور اصل انفرمیشن نہیں گیدر کر پاتا آپ اپنی عام زندگی میں بھی دیکھیں تو جو لوگ غیر ضروری طور پر طویل بات کرتے ہیں دوسری غیر ضروری بات پر توجہ کرتے ہیں ان کی باتوں میں لوگ زیادہ تر دلچسپی نہیں لیتے چونکہ صحافت کا مقصد ہی توجہ حاصل کرنا ہے لوگوں کو معاشرے کے بارے میں بتانا ہے ان کے اپنی پرسنل لائف ان کی سوسائیٹی کے بارے میں بتانا ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ لینگویج کو اسی طرح سے استعمال کی جو لوگوں کے اندر دلچسپی کا element برقرار رہنے دیں مترادف نہ ہوں مترادف جیسے بہت سارے لفظ ہم کسی چیز کی ریپلیسمنٹ کے لئے یوز کرتے ہیں جیسے اگر ہم نوول وغیرہ پڑھتے ہیں تو ہم کسی لڑکی کو خوبصورت آنکھوں والی کی بجائے غزالی آنکھوں والی یا بادامی آنکھوں والی یا شربتی آنکھوں والی یا قد کے لئے سروکت اور اس طرح کی مورنی کی چال ٹائپ الفاظ استعمال کرتے ہیں یہ ان کے اندر تو اس لئے رکھی جاتی ہیں کیونکہ ہم اس کریکٹر کو بیوٹی فائی کرنا چاہتے ہیں لیکن صافتی زبان میں ان کو استعمال کرنے سے گریز ہی کیا جانا چاہیے میرے پیشیدہ اور نامانوس الفاظ کے ایسے الفاظ جو پیشیدہ ہیں یا نامانوس ہیں کہ آپ کے اپنے ملک میں ان کو بہت زیادہ نہیں پسند کیا جاتا اس کو میں کیسے دیفائن کروں گے آج کل کی جنریشن کے لئے آپ کے لئے اتنی موجود ہیں کہ سوشل میڈیا پہ بہت سارے جو ہیں جو کہ ہماری جنریشن میں بڑے پاپ پولر ہیں اور وہ دو تین لیٹر کو جسٹ جوڑتے ہیں اور اس کو دے دیتے اپنے رسپانس کے طور پر جس کو لئے سمجھنا مشکل ہے کہ بیسکلی وہ لکھنا چاہ رہا ہے تو یہ مخصوص جو ہے مخصوص ایج گروپ کے لوگوں کے لئے ہوتے ہیں اس کو میڈیا لینگویج کے طور پر یوز کرنا جو ہے بلکل بھی مناسب نہیں ہے یہ کچھ خصوصیات نہیں صافتی زبان کی بے شمار ہونا ضروری ہے اور ان میں سے بہت ساری ایسی خوبیاں ہیں جو اور لینگویج میں نہیں ہوتی جو اس کو دوسری لینگویج سے ڈیفرنٹ بھی کرتی ہے تو یہ تھا آج کا پہلا ٹاپک اس کے بعد ہم کمپیرنٹ لینگویج کریں گے انشاءاللہ اس کے حوالے سے جو بھی ان کو چیک کر آنا چاہتے ہیں یا ان کو کمپائل کرنا چاہتے ہیں یا نہیں بنانا چاہتے ہیں اس حوالے سے جو بھی ڈسکیشن ہے وہ مجھ سے ورسیب گروپ میں کر لیں تینک یو اللہ حافظ